اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ پاک کی تعظیم بجا لانا اور اس کی حمد بیان کرنا عین سعادت اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کبھی غور کیا جائے تو جا بجا اللہ پاک کی نعمتوں کے نظارے ہیں صحت مال و دولت عزت اولاد بینائی سماعت غزائی اجناس کیا کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے امیرہ اہل سنت یہ رشاد فرمائے کہ پھر بھی ہم لوگ شکر کے بجائے پر شکوا ہی نظر آتے ہیں آپ سے عرض ہے کہ ہم شکر بجا لانے کی عادت کیسے ڈالیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کریں اور یہ زیادہ مشکل نہیں تھوڑا بہت جس کو علم ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمیں پیدا کیا اچھا پیدا تو کرون عربوں خربوں کو کیا ہمیں پیدا کیا تو مسلمان بنایا خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس نعمت کو یوں سب سے بڑی نعمت ہم قرار دیں کہ ہمیں دامن مصطفیٰ حتوں میں دیا ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور سارے نبیوں کی امتوں سے امت مصطفیٰ افضل تو اتنا بڑا یہ خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں ہر وقت کرتے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل تم پہ فدا جان میری تم پہ فدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پھر نعمتیں بے شمار ہر سانس کا اندر جانا نعمت باہر نکلنا نعمت سانس اندر نہ جا پائے تو بھی موت واقع ہو جائے باہر نہ نکلے تو بھی پھر پڑا پڑ جائے بلکل یہ نہیں کہہ بندہ جی نہیں زندہ رید نہیں مر جائے وہ بھی تو یہ دو نعمتیں ہر سانس میں پھر ہوا یہ نعمت اللہ نے بغیر مانگے دیئے ہم نے تھوڑی مانگی دیے خود بخود دیئے اور سستی ہی نہیں مفت میں عطا فرمائیے حالانکہ زندگی کی ضروریات کی دیگر چیزیں پیسے دے کر ملتی ہیں اللہ نے یہ جو سب سے ضروری ہے زندگی کے لیے یہ بلکل مفت ہر جگہ اویلیبل اور نظر بھی نہیں آتی ایسی نعمت ہے اور ہمیں زندہ اس نے رکھا ہوا ہے اللہ کی عطا سے تو یوں دیگر نعمتیں اگر ہم گنتے چلے جائیں زبان کی نعمت آنکھوں کی نعمت کانوں کی نعمت ناک کی نعمت پھر سونگنے کی نعمت اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ہی نے گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے یہ قرآنی آیت ہے تو لا تعداد نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تو یہ جب ذہن بنے گا پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس طرف آ جائیں کہ آپ بے روزگار ہوں اور بے روزگاری میں آپ کو دو ہی مہینے گزرے ہوں اور کوئی آپ کو نوکری دلا دے اور یوں واجبی نوکری ہو اچھی نوکری ہو کیا خیال ہے آپ کو زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں گے اس کا احسان نہیں بولیں گے تو جس رب نے اتنی ساری نعمتیں دی اس کا احسان کیسے بلائے جا سکتا ہے جب ایک مطلب نوکری دلانے والے کا ہم بہت شکریہ ادا کریں تھینکیو ویری مچ کہیں جزاک اللہ کہیں شکرن اور کیا کیا اس کو مطلب اس کے لئے جگہ خالی کریں اس کی ریسپیکٹ کریں اس کی تعریف کریں کہ یار مجھے اس نے نوکری دلا دیا بڑا اچھا آدمی ہے اور جو رب جو یقیناً سبھی سے اچھا ہے اور سبھی سے زیادہ مہربان ہے دنیا والا نوکری دلا گا تو کبھی ہو سکتا ہے کہ دل آزاری بھی کر بیٹھے اور اللہ تعالی اس کی رحمت تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی کا استرام زہن زہن منائے گا تو شکر ادا کرنے کی طرف ہو سکتا ہے طبیعت مائل ہو پھر شکر ادا کرنے پر فوائد بھی بہت ہیں لائن شکرتم لعزیدنکم تم شکر ادا کرو گے تو وہ مزید دے گا یعنی اور دے گا اور نوکری دلانے والے کہ اگر شکریہ ادا بھی کریں گے تو اگر اس نے پچی ہزار پر والی نوکری دلائی تھی اور ہم اس کو شکریہ ادا کریں گے تو وہ پچاس ہزار والی نہیں دلا دے گا وہیں یہ وہیں رہیں گے لیکن میرے رب کی شان کہ اس کے قرآن میں یہ کہ تم شکر ادا کرو گے تو وہ مزید ادا کرے گا اور دے گا اور دے گا اللہ اللہ پھر یہ کہ شکر ادا کرنے کے فوائد فضائل پر بھی غور کیا جائے تو وہ بھی بے شمار ہیں تو صحیح بات ہے کہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے الحمدللہ مکتب المدینہ نے ایک عربی کتاب امام ابن عبی الدنیا کی کتاب الشکر للہ کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے تو انہوں نے یہ عربی کتاب لکھی تھی تو اس کا ترجمہ کر کے ہمارے علوم مدینہ تلیلویہ نے مکتب المدینہ سے اس کو چھاپا ہے ایک سو تیرہ وان ہنڈیٹ تھرٹین پیج جنہیں بہت تھوڑے پیج ہیں اور اتنی دلچسپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جذبہ ہوگا وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو ختم کیا شاید مزا نہیں آئے گا اتنی بہترین بہترین کتاب ہے اردو ترجمہ اس کا شکر کے فضائل یہ لا جواب کتاب ہے میں نے ایسی کوئی کتاب آج تک نہیں دیکھی اور اس طرح کی مطلب ان ٹاپکس پر کتابیں چھاپنا آئے الحمدللہ دعوت استامی نے اس کام کو بہت اٹھایا بہت بڑایا اللہ کی رحمت سے بہترین بہترین کتاب ہے تو یہ آپ لیں اس کا ذہن بنا گی آپ کو لینا ہے اس کو پڑھئے شکر کرنے کا ذہن بنے گا حضرت سیدنا فضیل من عیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی نعمت کو دل سے پہچان کر زبان سے اس کا شکر ادا کیا وہ شکر کے الفاظ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نعمت میں اضافہ دیکھ لے گا کہ نعمت بڑھ گئی ہے کیونکہ اللہ پاک کا فرمان عالی شاہ نے بارہ تیرہ سورہ ابراہیم آیت نمبر سات لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ترجمہ کنزلی مان اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا مزید ارشاد فرماتے ہیں نعمت کا شکریہ کہ تُو اس کا چرچہ گرے نیز ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم یعنی اے آدمی جب تُو اس حال میں میری نعمتوں میں پلے کہ میری نافرمانی میں بھی لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو مجھ سے ڈر کہ کہیں تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دوں یعنی تباہ و برباد نہ کر دوں اے ابن آدم یعنی اے آدمی مجھ سے ڈر اور جہاں چاہے سو حضرت سیدنا عامر علیہ رحمت اللہ القادر فرماتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے صبر آدھا ایمان ہے اور یقین مکمل یعنی کمپلٹ ایمان ہے تو اس میں یہ اسی کتاب سید دو تین میں نے فضال بیان کیا جائے کہ کتنا دلچسپ ہے یہ پڑھنے سے پھر ترغیب ملتی ہے شکر آدھا کرنے کی مجھے تو یاد آتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے مجھے نماز کی سعادت بکشی اور میں نماز سفارغ ہو گیا ہوں تو اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تو نے نماز کی توفیق اتا کی کہ حقیقت ہے کہ نماز کی توفیق ملنا بھی اللہ ہی کا کرم اور اسی کا احسان ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر نعوذ باللہ احسان نہیں کرتے اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اسی اس کا کرم کہ ہم نماز پڑھیں اور وہ ہمیں جنت عطا کریں تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے صلاح اس کی آف جنہ نماز جنت کی کنجی چابی اس صلاح تو مفتاح الجنہ نماز جنت کی کنجی ہے یہ حدیث پاک ہے جو بچپن سے سنتے آ رہی ہیں کہہ سکتے ہیں تو مانے سے تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ نماز بھی اسی نے فرض کی اور اس کو ہمارے لئے جنت کی کنجی قرار دیا اور ہم نماز پڑھیں تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں تھوڑی سی اور جنت میں چلے جائیں تکلیف تو ہمارا نفس ہے اس کو تکلیف لگ دیا حقیقت میں تکلیف نہیں ہے حقیقت میں نماز میں بھی ایک ضرور ہے لذت ہے اللہ ہم سب کو سجدے کی لذتیں نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ محمد